دوستو آج میں آپ کو دیبدان کی سمری بتاؤں گا دیبدان کی ایک ایک لائن میں آپ کو پڑھا رکھی ہے لگ بگ دیڑھ گھنٹے میں پوری کہانی کو سنایا ہے لیکن آج کوشش کروں گا کہ دس منٹ میں پوری کہانی کو ختم کر دوں اور دس منٹ میں آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آ جائے یہ ویڈیو میں ان بدماش بچوں کے لئے بنا رہا ہوں جو ایک دن پہلے ویڈیو آگے دیکھتے ہیں اور اتنے بڑے بدماش ہیں اتنے بڑے بدماش ہیں کہ پورے مارکس بھی لے آتے ایک دن پہلے پڑھیں گے اور پھر آ کے دکھائیں گے سر دیکھو پورے مارکس آئے میرے تو چلو کہانی کو شروع کرتا ہوں میں سب سے پہلے سمجھو کہ دیبدان ہوتا کیا ہے دیپ کہتے ہیں دیپک کو کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اور دیپک کو جب دان کیا جاتا ہے نا پانی میں اس کو دیبدان کہتے ہیں یہ دیکھو آپ کی سکرین کے اوپر دیبدان ہو رہا ہے دوستو یہ کہانی سچی گھڑنا پر اتھاریت ہے 1536 میں چھتاڑ کی کہانی ہے چھتاڑ کے مہارانہ ہوا کرتے تھے مہارانہ سانگھا لیکن اب مہارانہ سانگھا کی موت ہو چکی ہے وہ سورگواسی ہو گئے اور ان کے دو بچے ہیں ایک کا نام ہے وکرہ مدیتی ہے اور دوسرے کا نام ہے کونر ادھے سنگھ وکرہ مدیتی ہے اپنی موج مستی میں لگا رہتا ہے اس کو پہلوانی کرنے کا بڑا شوق ہے تو یہ پہلوانی میں لگا رہتا ہے راجیہ کو نہیں سمالتا مہارانہ بننے میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کوئی انٹریس نہیں ہے اس کو تو اب وکرہ مدیتی ہے تو مہارانہ نہیں بن سکتا ہے کیونکہ اس کا کوئی انٹریس بھی نہیں ہے اور اس کے بس کی بات بھی نہیں ہے اتنا قابل نہیں ہے کہ وہ چھتاڑ کو سمال سکے تو اب بچہ کون؟ ادھے سنگھ ادھے سنگھ کی جان بہت قیمتی ہے کیونکہ انہیں ہی مہارانہ بننا ہے بڑے ہو کے اور چھتاڑ کو سمالنا ہے ان کی عمرہ بھی چودہ سال ہے بھولا بھالا بچہ ہے زدی بچہ ہے دنیا کی اتنی سمجھ نہیں ہے اس کو ابھی دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ وکرہ مدیتی ہے اور کونر ادھے سنگھ ان دونوں کی ماں بھی نہیں ہے ماں بھی سورگواسی ہے اور کونر ادھے سنگھ کو پال پوس رہی ہے پننا پننا کونر ادھے سنگھ کی دھائی ماں ہے دھائی ماں وہ ہوتی ہے جو ماں کی طرح بچوں کو رکھتی ہے ادھے سنگھ کے لئے دنیا میں پننا ہی سب کچھ ہے اور پننا ادھے سنگھ کو اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے یہاں تک سمجھ میں آئے آپ کے کہانی مہارانہ سانگھا سورگواسی ہو گئے ان کے دو بچے ہیں کونر ادھے سنگھ اور وکرہ مدیتی ہے ان دونوں کی ماں بھی نہیں ہے وکرہ مدیتی کا کوئی انٹریس نہیں ہے راجے کو چلانے میں ادھے سنگھ ابھی بچہ ہے بڑھ ہو کے مہارانہ بنے گا چٹوڑکا اور ادھے سنگھ کو پال رہی ہے پننا جو کی دھائی ماں ہے اب آپ کو کہانی کے دشمن کے بارے میں بتاتا ہوں دیکھو مہارانہ سانگھا کے بھائی تھے پریتھوی راج اور پریتھوی راج کو ایک بیٹا ہوا تھا داسی سے جس کا نام ہے بنویر سمجھ مارا آپ کو پریتھوی راج مہارانہ سانگھے کے بھائی تھے اب دنیا میں نہیں ہیں سورگواسی ہو گئے ہیں بھی اور انہوں نے کسی داسی کے ساتھ سنبھند بنائے ہوں گے اور اس داسی سے انہیں ایک بچہ ہوا جس کا نام ہے بنویر بنویر کہانی کا کھلنایا کہ بہت مکار دشت انسان ہے دوستو ادھے سنگھ ابھی کیونکہ بڑے نہیں ہوئے ہیں تو چٹوڑ کو سمال رکھا ہے بنویر نے بنویر کے ہاتھوں میں ہیں ابھی سارے سپائی نوکر سامنت جب تک ادھے سنگھ نہیں بڑھوں گے تب تک بنویر چٹوڑ کو سمالے گا اور میں آپ کو بتاؤں بنویر یہ چاہتا ہے کہ وہ ادھے سنگھ اور وکرہ مدیتی ہے ان دونوں کو جان سے مار دے تاکہ چٹوڑ پر بنویر کا راج یہ ہو بنویر چٹوڑ کا مہرانہ بنے اگر بنویر نے ادھے سنگھ کو نہیں مارانا تو پھر بڑے ہو کے چٹوڑ کا مہرانہ ادھے سنگھ بنے گا سیدھی سیدھی بات ہے تو بنویر کیا کرتا ہے ایک جشن کا آئیوجن کرتا ہے محل میں دیبدان کرواتا ہے ناجگانہ کرواتا ہے جشن کرواتا ہے تاکہ سبھی لوگوں کا دھیان جو ہے جشن پر رہے اور وہ پیچھے سے ادھے سنگھ اور وکرہ مدیتیے کو جان سے مروا سکے یہاں تک سمجھ میں آئے آپ کے بنویر وکرہ مدیتیے اور ادھے سنگھ کو جان سے مروانا چاہتا ہے تاکہ وہ چٹوڑ کا مہرانہ بن سکے اور اپنی اس گھنانی کرتوت کو انجام دینے کیلئے اس نے جشن کا آئیوجن کیا ہے تو سبھی لوگ جشن میں مگن ہیں اور اسی جشن کے دوران وہ وکرہ مدیتیے اور ادھے سنگھ کو ختم کر دینا چاہتا ہے دوستو کہانی کے سٹرائٹنگ میں ادھے سنگھ پنہ کے پاس میں آتا ہے اور پنہ سے بہت زد کرتا ہے کہ مجھے بھی جشن میں جانا ہے بہار مجھے بھی جشن کو دیکھنا ہے ناچ کو دیکھنا ہے لیکن پنہ ایک سمجھدار عورت ہے وہ جانتی ہے کہ اتنی رات کو ادھے سنگھ کا بہار جانا خطرے سے خالی نہیں ہے ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے تو پنہ ادھے سنگھ کو جانے نہیں دیتی اس کو منع کر دیتی ہے بہانہ بنا دیتی ہے ادھے سنگھ بہت زد کرتا ہے پنہ سے لیکن پنہ نہیں جانے دیتی اس کے بعد ادھے سنگھ ناراض ہو جاتا ہے پنہ سے اور سو جاتا ہے ناراض ہو کے اب پنہ کے پاس میں آتی ہے سونا میں آپ کو بتا دوں سونا ایک ناچنے والی عورت ہے بہت خوبصورت ہے یہ اور سونا آئی ہے اودیہ سنگھ کو لبھا کے جشن میں لے جانے کے لیے دوستو سونا بنویر کے ساتھ میں ملی ہوئی ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اودیہ سنگھ کسی طرح سے باہر جشن میں آئے لیکن پنہ سونا کے بھیکاوے میں نہیں آتی اس کی باتوں میں نہیں آتی پنہ سونا کو کھری کھری سناتی ہے خوب ڈاٹ لگاتی ہے اور وہاں سے بھگا دیتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پنہ کا بھی ایک بچہ ہے جس کا نام ہے چندن بہت اچھا بچہ ہے معصوم ہے بہادر ہے اور اودیہ سنگھ کی عمر کا ہے چندن اصلی بیٹا ہے پنہ کا اور چندن بڑے ہو کے ویر بننا چاہتا ہے چتار کے لیے لڑنا چاہتا ہے ابھی تک پنہ کو یہ بات نہیں پتا کہ بنویر آج رات جشن میں وکرہ مدیتی ہے اور اودیہ سنگھ کو جان سے مروانا چاہتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے پنہ کے پاس میں ساملی آتی ہے ساملی انتہ پور کی پریچالی کا ہے کیئر ٹیکر ہے ساملی انتہ پور کی دیکھ ریک کرتی ہے انتہ پور وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر رانیہ رہتی ہے وہاں پر راجہ کے سوا کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تو ساملی پنہ کو آکے بتاتی ہے کہ بنویر وکرہ مدیتی کے پاس میں آیا تھا انتہ پور میں اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی مرد نہیں جا سکتا ہے انتہ پور میں لیکن بنویر کیونکہ وکرہ مدیتی کا دوز بننے کا ناٹک کرتا تھا اور وہ مہارانہ بنا پھرتا تھا اس لئے وہ انتہ پور میں آتا جاتا رہتا تھا تو بنویر وکرہ مدیتی کے پاس میں جاتا ہے اور وکرہ مدیتی کو جان سے مار دیتا ہے انتہ پور میں اب یہ ساری گھٹنا انتہ پور کی دیکھ ریک کرنے والی عورت ساملی دیکھ لیتی ہے ساملی وہیں رہتی ہے انتہ پور میں وہاں کی دیکھ ریک کرتی ہے میں نے آپ کو بتایا اور چھتاڑ کی بڑی وفادار ہے تو ساملی بھاگتے ہوئے پنہ کے پاس میں آتی ہے اور پنہ کو سب کچھ بدہ دیتی ہے کہ بنویر انتہ پورما آیا تھا اور اس نے وکرہ مدیتیے کو جان سے مار دیا ہے ساملی کہتی ہے کہ اب اگلا نشانہ ادھے سنگھ ہے بنویر ادھے سنگھ کو مارنے کیلئے آ رہا ہے یہاں پر وہ کہتی ہے کہ دھائی ماں کچھ بھی کرو کچھ بھی کرو لیکن ادھے سنگھ کو بچا لو پنہ بہت گھبرا جاتی ہے اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اب کرے تو کرے کیا لڑائی بھی نہیں لڑ سکتی کیونکہ بنویر کے سامنے وہ بہت کمزور ہے اور سپائی بھی سب بنویر کے کنٹرول میں آ گئے ہیں سپائی بھی کوئی نہیں بولے گا اور بنویر کے آگے سامند بھی بہت کمزور ہیں تو ان کے پاس کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے یہ کسی طرح سے ادھے سنگھ کو نہیں بچا سکتے تو بڑا گھبرا جاتی ہے ساملی کہتی ہے کہ ہم لڑکے تو نہیں جیس سکتے ہمیں کوئی نہ کوئی پلین بنانا پڑے گا کوئی ترکیب سوچنے پڑے گی اب اسی دوران کیا ہوتا ہے پنہ کے پاس میں آتا ہے کیرت باری کیرت باری جھوٹے پتل اٹھانے کا کام کرتا ہے پہلے زمانے میں پتلوں میں کھانا کھایا جاتا تھا تو اس کے پاس بہت بڑا ٹوکرہ ہے جس میں یہ پورے محل کے جھوٹے پتل اٹھا اٹھا کے رکھتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ کیرت باری بہت زیادہ وفادار ہے اور ادھائے سنگھ سے بہت پیار کرتا ہے ادھائے سنگھ کے لئے اپنی جان بھی دے سکتا ہے تو وہ پنہ کے پاس میں آتا ہے جھوٹے پتل اٹھانے کے لئے دوستو پنہ کے محل کو نہ چاروں طرف سے سپائیوں نے گھیر لیا ہے اب کوئی بہار نہیں جا سکتا ہے محل سے لیکن کیرت باری معمولی نوکر ہے اس کی کسی سپائی نے کوئی تلاشی نہیں لی اس سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا نہ کسی نے اس کو روکا محل میں اندر آتے ہوئے کیرت باری کو کسی نے نہیں روکا کیونکہ دیکھو کیرت باری نے ایک معمولی نوکر ہے اس کے پاس کوئی سونا چاندی تو ہے نہیں اس کا کوئی محتف تو ہے نہیں امپورٹنس تو ہے نہیں اس کی کوئی تو پنہ کیا گرتی ہے ادھائے سنگھ کو کیرت باری کے ٹوگرے میں لٹا دیتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہانی کی شروعات میں کہ ادھائے سنگھ روٹ کے سو گئے ہیں کیونکہ پنہ نے انہیں جشن میں جانے نہیں دیا تھا تو سوتے ہوئے ادھائے سنگھ کو یہ لوگ آرام سے کیرت باری کے ٹوگرے میں سلا دیتے ہیں اور کیرت باری چپ چاپ ادھائے سنگھ کو لے کے محل سے باہر چلا جاتا ہے اب دوستو ساملی پنہ سے یہ کہتی ہے کہ تم نے ادھائے سنگھ کو باہر تو نکلوا دیا محل سے لیکن جب بنویر کو یہ پتہ لگے گا کہ ادھائے سنگھ نہیں ہے یہاں پر تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا اور اگر تم مر گئیں تو پھر ادھائے سنگھ بھی زندہ نہیں رہ پائے گا تمہارے بینا ادھائے سنگھ کے لئے تمہیں بھی زندہ رہنا پڑے گا وہ بچے تمہارے بینا نہیں رہ پائے گا تو پنہ کیا کرتی ہے ادھائے سنگھ کی جگہ پر اپنے سگے بیٹے چندن کو سلا دیتی ہے پنہ سوچتی ہے کہ بنویر آئے گا شراب کے نشے میں اور بنویر کو ایسا لگے گا کہ ادھائے سنگھ یہاں پر سو رہا ہے اور وہ تلوار کو گھسا دے گا جبکہ ادھائے سنگھ کی جگہ پر میرا لال میرا چندن ہوگا اس کے بعد جیسا پنہ نے سوچا تھا ویسے ہی ہوا بنویر اپنی تلوار لے کے پنہ کے پاس میں آیا پہلے تو بنویر نے پنہ کو لالچ دیا اس نے کہا کہ تم ادھائے سنگھ کو مجھے دے دو میں تمہیں جاگیر دوں گا تمہارے لئے مندر بنواؤں گا تم اس مندر میں رہنا جا کے لیکن پنہ بنویر کے باتوں میں نہیں آتی پنہ بنویر کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے بنویر کو اس کے کرتویے یاد دلاتی ہے اس کو ڈاٹ لگاتی ہے اس کے آگے بھیک مانگتی ہے اور جب بات نہیں بنتی تو لڑائی تک لڑتی ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوتا بنویر کوئی بات نہیں مانتا اس کی اور کہانی کے آخر میں بنویر چندن کو ادیسنگ سمجھ کے تلوار سے مار دیتا ہے اور یہ دیکھ کے پنہ بھیوش ہو گئی اور یہ کہانی یہی پر ختم ہو گئی دوستو اگر آپ کو ایسی ایسی ہندی کے باقی سبھی چپٹرز کو دیکھنا ہے بلکل آسان لینگویج میں تو ابھی آپ کی سکرین کے اوپر ایک پلیلسٹ آ رہی ہے اس پلیلسٹ پر کلک کر کے آپ کو سارے چپٹرز مل جائیں گے بہت ہی آسان لینگویج میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں جائے ہند